بندہ پیدائش سے لے کر موت کے لمحے تک بھی اگر اپنا سر سجدے میں رکھے تو خدا کی کما حق و عبادت نہیں کر سکتا لیکن اٹلیسٹ بندہ جتنا کر سکتا ہے اگر اس طرح عبادت کرے اس توجہ کے ساتھ اس خوشو و خضو کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس ذوق کے ساتھ اور اس ولولے کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہجابات اٹھ جاتے ہیں عالم الغیب جو غیبی دنیا ہے وہ اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ النُّرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور یوں ہی ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جو خدا کی بادشاہت آسمانوں میں ہے جو خدا کی بادشاہت زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی یہ کیا تھا؟ یہ جب عبادت آنکھوں میں عبادت کا نور آنکھوں میں سرائیت کرتا ہے اور جب عبادت وجود میں آ جاتی ہے اور جب وجود میں رچ بس جاتی ہے تو خدا کی طرف سے پھر ترہ ترہ کے انعامات ہوتے ہیں جس میں ایک انعام یہ ہے اور اسی مفہوم کی طرف ایک حدیث مبارک کے اندر اشارہ فرمایا گیا فرمایا اتقو فراسط المؤمن مومن کی فراسط سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّوَجَلْ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن کی فراسط سے ڈرو کہ مومن کو خدا وہ نور عطا فرماتا ہے بطور انعام کے اس کی عبادت پر انعام اس کی نیکیوں پر انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے وہ نور عطا فرماتا ہے کہ جس سے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اولیاء کرام کے جو واقعات ملتے ہیں جس میں ان کے مشہدار سامنے آتے ہیں وہ دل میں جھانکے دیکھ لیتے ہیں وہ دیوار کے پار دیکھ لیتے ہیں وہ دور دراز سے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا نور کیسے نصیب ہوتا ہے یہ خدا کا انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت پر بطور انعام ان کو عطا فرماتا رہے اور اولیاء کرام کے کتنے واقعات کتنے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ عبادت کا ایک اور اہم فائدہ کہ عبادت کرنے والے کے دل کو خدا روشن کر دیتا ہے منور کر دیتا ہے